موسیقی ایسے ہی ایک سرکش حکمران کا احوال جانتے ہیں فریحہ سے شکریہ نینہ تو آج کا جو واقعہ ہم بیان کریں گے ہم ایسے انسان کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں ذکر کریں گے جو کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تو واقعہ کچھ یوں ہے شداد کی جنت شداد یہ قوم آدھ مورسِ آلہ تھا یہ بڑی شان و شوقت کا بادشاہ ہوا ہے اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا متی و فرماوردار بنا لیا تھا اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور ذرور جوارات اور یاکود کے ستون ان کی امارتوں میں نصف کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے ہر محل کے گرد جوارات سے پور نہریں جاری کی گئیں قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے الگرز اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سمان اس شہر میں جمع کر دیئے جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے ایوان سلطنت کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالی نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو حلاق کر دیا اور وہ اپنے بنائے ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے سہرائے ادن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اس نے تمام زینوں اور محلوں کو دیکھا مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا یہ تھوڑے ہی جہوہرات وہاں سے لے کر چلے آئے جبکہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ پیان کر دیا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صابع احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ شہر شداد بن آد نے بنایا تھا لیکن یہ سب عذابِ الٰہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی کت چھوٹا اور اس کے اوپر ایک پل ہوگا اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے زیران شہر میں داخل ہوگا اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آگئے تو قابع احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ با خدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ شخص یہی ہے درسِ ہدایات اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر غرور بے حد ناپسند ہے اس لیے خداون قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکشی اور منکر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکش اور ظلم سے فساد پھیلایا اس قوم کو کہرِ الٰہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر حلاق و برباد کر دیا شداد اور قومِ آدھ کے دوسرے افراد سب اپنے سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مفعوظ ٹھیلیں اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم اس ترجے تک بڑھ گیا کہ روحِ زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالوں سے بلبلہ اٹھا تو خداون قہار و جبار کے عذابوں سے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفائے ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دیا اور ہمیں چاہیے کہ ان اقوام کی حلاقت سے عبرت حاصل کریں ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتمادیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں عمالِ صالحہ کی کوشش کرتے رہیں مال و دولت کے غرور گھمنڈ میں سرکشی تکبر نہ کریں بلکہ ہمیشہ دل میں خوفِ خدا عزوجل رکھ کر توازو انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے عامال کرتے رہیں بہت شکریہ فریہ ناظرین اس واقعے سے ہمیں عبت حاصل کرنی چاہیے اور آپ لوگ اس واقعے سے اس اس کا اندازہ لگائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سرکشی اور تکبر بلکل بھی پسند نہیں اور ہم اگر ایسا اگر ہے ہمارے اندر کے ہم لوگ تکبر میں ہیں تو میں اسے تو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے ہم اپنے اوپر عذاب جو ہے لے کر آئیں گے اور مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ جو ہے جو آپ لوگ واقعات سنتے ہیں اس کو ہم کافی رشارج کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے لیے اس میں ہم لوگ کو جو ایک اس کے لئے تیار کرنا آپ لوگ کو سنانا اوپر سن لوگ پنکھا بند ہر ایک چیز بند ہوتی ہے اور مطلب بہت ہی ایک ٹائم لگا کے آپ لوگ کو سناتے ہیں جو بھی واقع ہوتا ہے جو ریال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنا دنی ہے لیکن کیونکہ یہ اسلامی واقعیت ہے تو مجھے اس میں بہت زیادہ سننے میں بہت سے لگتا ہے اور آپ لوگ کو سننے میں کیسے لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے لازمی بتایا ہے اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کرنے ہیں اور جو ہمارے باقی پروگرام ہے اسلامی واقعات وہ ہمارے کی انٹرچینمنٹ سٹوڈیو پر ہم لوگوں نے اپروڈ کی ہیں وہاں پر تقریباً دس ہم نے جو ہے واقعات اپروڈ کرے ہیں اسی کے ساتھ میں آج کا جو ہے پروگرامی پرنگ کرتی ہوں میں بلوں گی کل آپ رکوے ایک ایسے اسلامی پروگرام کے ساتھ تک تک ہوتا حافظ